بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو ایاز ڈاکز انسان جب مشکل میں گھر جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب اس کے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں جب اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوتا جب ایک عورت ہو تو اس کو اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں ایک مرد کے لیے مشکل نہیں ہوتا جب ایک عورت ہو اس کو ایک دفعہ طلاق ہو جائے پھر دوسری دفعہ طلاق ہو جائے پھر دو بیٹیاں ہوں اوپر سے پھر اکیلی ہو تو اس کے لیے اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اس معاشرے میں چلنا پھر زمانے کی بدنظری اور سارے مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آئیے ایک میرے ساتھ ایک ایسی ہی بہن موجود ہیں جن کا جو زندگی کا معاملہ ہے میری ان ساری باتوں سے مختلف نہیں ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں والیکم اسلام اچھا بتائیں کیا وجہ بنی کیوں میڈیا پر آئی ہیں جی بھائی میں مجبوری پر میڈیا پر آئی ہوں میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے میری تو آپ پہ شادی ہوئی تھی کتنا عرصہ پہلے پہلی پہلی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں میری پہلی شادی ہوئی تھی اس کے بعد میرا ماں باپ ہو تو ہو گئے میرے شوہر نے ڈیوارش دے دیا تھا مجھے پھر اس کے بعد میری دوسری شادی رشتہ داروں نے کروائی اس نے بھی مجھے ڈیوارش دے دیا یہ میری دو بیٹی ہیں اور میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے میرا ماں باپ بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے بھائی تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہم تین بہنے دو میرے سے بری ہیں وہ شادی شد ہیں اور میں بہت مشکل سے لوگوں کے گھر کا کام کر کے اپنا پیٹ بھال دے خود کماتی ہیں خود کام کرتی ہیں جی میں خود کام کرتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کہاں پر چھوڑ کے جاتی ہیں جی میری چاچی ہمیں ہیں چاچی ہیں میری اس کے گھر میں اولاد نہیں ہیں اور میرا جو چاچو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور میری چاچی جاتی تھی اپنے گھر میں میں اس کو لے کے ہی ہوں چاچی کی میند کر کے چاچی میری بچیوں کے پاس روح آسرا بنی کے آج گھر کا زمانہ بھی نہیں ٹھیک ہے کس کے پاس بچیوں چھوڑ کے میں کام پہ جاؤں گی پھر اس کے پاس چھوڑ کے لوگوں کے گھر کا کام کرنے جاتی ہوں بھئی تو اچھا بتائیں کہ میہ نے طلاق کس وجہ سے دی تھی مارتے پیڑتے تھے دوستے پیاراتی پاس ان کی بجا سے سے لگا رہے کھی ہی تھی ان لوگوں نے اچھا تو پھر آپ کی دوسری دوبارہ شادی کی گئی تو یہ دونوں بچے پہلے میاں سے ہیں یا دوسرے میاں سے نہیں ایک ایک دونوں سے ہیں اچھا ایک ایک میاں سے ایک ایک میاں سے ہے ہاں جی تو اب پھر زندگی کیسی گزر رہی ہے بہت مشکل سے گزر رہی ہے بھائی راشن ہمارے گر میں نہیں ہی ہے بھائی میری بچی دودھ پینے سے روتی ہے پانی پیتی ہے اور دانہ روتی ہے ممہ میں نے یہ کھانا ہے وہ کھانا دونوں میرے پاس گنجاشنی ہوتی ہے میں کیا گھلا ہوں ممہ میں جوتییں لے دوں میں کپرے لے دوں میں کہاں سے لے کے دوں کے لئے عورت کیا کر سکتی ہے بچیوں کا پیٹ پالوں بہت مشکل سے وہ پالا جاتا تو چیزیں وگرہ کہاں سے لے کے دوں میں بھائی میں بہت ٹینشن میں صبر کریں میری بہن اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ بے فکر ہو جائے تو اچھا بتائیں کہ رہے کہاں پہ رہی ہیں جی میں لہو رہا ہوں تو اکیلی رہتی ہیں جی میں اکیلی رہتی ہوں میری بیچیوں اور میری چاچیوں میں وہ رہتی ہیں تو ڈر نہیں لگتا آج کل کے معاشرے میں جبکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ درندے بن چکے ہیں بہت کم ہیں جو اچھے انسان ہیں جی بہت زیادہ ڈال لگتا ہے بھائی بہت زیادہ لگتا ہے لیکن کیا کریں جن کا کوئی نہ ہو بھائی تو اچھا بتائیں کہ جب کام پر جاتی ہیں کام پر جاتے ہوئے آتے ہوئے مشکلات ہوتی ہیں جی بھائی سو معاملات ہوتے ہیں پھر بھی اپنی عزت کو لکا کے پھر آ جاتے ہیں کس کو کیا بھلیں گے کسی کو بھی چھڑیں گے بولیں گے الٹا ہم لوگوں کو لوگ کہیں گے کہ آپ عزت سے جائیں یہ کریں وہ کریں اس سے بہترہ لوگ بھونگتے رہتے ہیں ہم آ جاتی ہیں بھائی اور ہم اپنی عزت کو لے کے گھر آ جاتے ہیں بھائی کام کر کے تو اچھا مجھے بتائیں ایک اکیلی عورت جب گھر میں اکیلی ہوتی ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اردگرد محلے میں سب کو پتہ ہوتا ہے تو پھر بھی تو آپ کو مشکلات ہیں نا گھر میں رہتے ہوئے نہیں بھائی بس اردگرد اچھے لوگ رہتے ہیں نہیں وہ اچھے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا ماں باپ نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے ہاں جی وہ میرا ساتھ ٹھیک کہ ان کو میری سارے سٹوری کا بتا ہے کہ ان کا کوئی نہیں ہے یہ کلی رہتی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ بچے چھوٹے ہیں آپ بھی جوان ہیں تو پھر زندگی کو کیسے گزاریں گی ایک اکیلی اور اکیلی اس معاشرے میں اکیلے رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے دو مردوہ شادی کئی ہے مجھے بتا ہے کہ کچھ بھی نہیں شادی میں کچھ نہیں ہوتا بھائی ہے کہ میں اپنے بچیوں کو پہلنوں سکون سے اور میں کھانا وغیرہ کھلا لوں سکون سے رہوں جو بھی بہن بھائی ویڈیو دے رہا ہے میری ہیلپ کریں یہ میری بچے بھی بیمار ہے بہت زیادہ میں نے اس کا علاج کروانا ہے کوئی میری ہیلپ کریں میں اس کا بھی علاج کروانا ہوں اس کو کیا ہوا ہے بچی کو اس کی ایچ بی کا مسئلہ ہے اور اس کی ایس کا مسئلہ پانے گیا ہوئے بھائی بھائی لوگوں کے گھر میرے گھر میں راشن نہیں ہے میں کبھی کسی کے گھر مانگنے نہیں کبھی کسی کے گھر نہیں مانگنے کی یاد ان کی قسم ہے میں لوگوں کے گھر آج بیری آٹون والی سائر پہ گئی ہوں مجھے کسی نے کوئی راشن نہیں دیا کسی نے کچھ نہیں دیا میں نے صرف دو سو روپے ہوا ہے جو میں اپنی بچی کو لیا کے صرف کھانا ہوں کے لائے بہت زیادہ مجبور ہوں میں نے بھائی صبر کریں اللہ کرم کریں انشاءاللہ تو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو تو ان سے آپ ہی کیا پی رہے ہیں ان سے یہی ہے کہ پلیز بھائی میری ہیلپ کریں جو بھی بہن ہے بھائی میری ہیلپ کریں میرے گھر میں راشن نہیں ہے مہا رمزان کا مین اللہ آپ کو زندگی تاں درستی دیں میری ہیلپ کریں ناظرین آپ اس بہن کے بندے ہوئے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں اس کو روتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں یہ رونہ یا یہ آنسو ایسے نہیں آ جاتے جب ایک عورت بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے جب اس عورت کے بچے اس کے سامنے بھوکے ہوتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں اس کے گھر میں فاکے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہوتے صرف پانی پر گزارا گرتی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کو روٹی تو نہیں کھا سکتی ہیں نا ظاہر ہے چھوٹے بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ماں کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو وہ کیسے دودھ پلائے گی اپنے بچوں کو تو یہ ماں کا دکھ ہے جو اندر سے نظر آ رہا ہے اس کی آنکھوں سے اس کے رونے سے تو آپ ان کی مدد کریں سامنے سکرین پر ایک نمبر آیا ہوا ہے جس پہ ان کا جیس کش اکاؤنٹ بنا ہے آپ ان کی مدد کریں تصدیق اور تحقیق لازمی کیا کریں اس کے بعد آپ ان کی مدد کریں تاکہ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے دودھ لاسکے گھر میں راشن لاسکے گھر کے حالات کو بہتر کرسکے جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کو آسان کرسکے بے سہارا بے آسرا ہو چکی ہیں بلکل کوئی سہارا نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا سہارا دے دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اسی لیے اپیل کرتا ہوں میں آپ سے کہ ان کی مدد کریں اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے باندھ